مشاورت کے بغیر گلگت بلدستان میں جوجس کی تاناتی وزیراعلا کی درخواست فرصمات سپریم کورٹ نے وزیراعلا جی بی کی مشاورت کے بغیر جوجس کی تقرری روک دی سپریم کورٹ کی وزیراعظم کو وزیراعلا گلگت بلدستان سے مشاورت کے ہدایت گلگت بلدستان میں اگلے حکامات تک نئے جوج کی تقرری نہیں ہو سکے گی سپریم کورٹ کے جانب سے احکامات جاری کیا گئے ہیں جوستیس ایجازو لحسن اور جوستیس مظاہر نقوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے حکم امتناہ جاری کر دیا اس پر بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے آمیر سید عباسکی ہماری ساتھ موجود ہیں آمیر آگاہ کیجئے کے سواد سے بتالک دیکھئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں رجوع کیا وزیراعلا گلگت بلتستان خاند فرشید نے اور ان کا یہ موقع تھا کہ گلگت بلتستان میں جو ججز کی تائناتیاں کی جاری ہیں اس میں گلگت کی منتخب حکومت کو بائی پاس کر کے گورنرز براہ راست نام پھجوا دیتے ہیں وزیراعظم کو اور وزیراعظم جو ہے وہ گلگت بلتستان میں ججزوں کی تقرییاں کر رہے ہیں یہ نہ صرف آئین کی خلافتی ہے بلکہ گلگت بلتستان رولز کی بھی خلافتی ہے لہذا جو ججز کی تقرییاں ہیں اس میں گلگت بلتستان کی جو منتخب حکومت ہے اس کو اعتماد میں لیا جائے اور اس کے مشورے سے تمام ججز کی تقرییاں کی جائیں اس پر آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس اجازل احسن اور جسٹس مظاہر نکوی پر مشتمل دو رکنی بینچ نے سٹے آرڈر دے دیا ہے اور روک دیا ہے وفاقی حکومت کو کہ وہ پل پر در آرڈرز نئے احکامات تک نئے ججز کا تقرر نہیں کر سکتے گلگت بلتستان میں کیونکہ معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے اور اس دوران ان کی طرف سے یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ تمام جو فریقین ہیں وہ اپنا جواب تفصیلی دے سکتے ہیں لیکن آئندہ سماعت تک جو پندرہ مارس تک ملتبی کر دی گئی ہے تب تک نئے ججز کا تقرر نہیں کیا جا سکے گا گلگت بلتستان میں اور وزیراعظم کو روک دیا گیا ہے کہ وہ گلگت بلتستان میں نئے ججز کا تقرر نہیں کر سکیں گے عدالت میں یہ استعداد کی گئی تھی جس میں وزیراعظم گلگت بلتستان حالت خرشید کی طور سے درخواست ظاہر کی گئی تھی یہ کہا گیا تھا کہ گلگت بلتستان کی منتخب حکومت کو بائی پاس کر کے جو وزیراعظم ہیں وہ براہ راست سے گورنر کی سفارش پر ججز کا تقرر کر رہے ہیں جو نہ صرف جمہوریت کے جو بنیادی روح ہے اس کے خلاف وردی ہے اور منتخب حکومت جو گلگت بلتستان کی ہے جو عوام کی نمائندہ جماعت ہے اور حکومت ہے ان کو بائی پاس کر کے وہاں پر ججز کا تقرر کیا جا رہا ہے یہ نہ صرف آئین پاکستان کی خلاف وردی ہے بلکہ گلگت بلتستان کی جو رولز ہیں ان کے بھی خلاف وردی ہے لہذا سپریم کورٹ آف پاکستان نے روک دیا ہے وزیراعظم کو کہ وہ آئندہ سماعت تک گلگت بلتستان میں نئے ججز کا تقرر رہیں کر سکیں گے اور اس میں نوٹسز جاری کر دیئے گئے ہیں تمام فریقین کو دوبارہ اور اس موقع پر جو ایڈیشنل ٹیرنی جنرل نے محلت مانگی تھی اور یہ کہا تھا کہ انہیں مزید وقت دیا جائے وہ اس کی تیاری کے لیے عدالت میں پیش ہوں گی آئندہ سماعت پر تاہم عدالت نے کہا کہ یہ مقدمہ ایک سال سے زیر سماعت ہے جس کی تقرری سے روک دیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وزیراعظم کو وزیراعال اگلگت بلتستان سے مشاورت کی ہدایت بھی کی گئی ہے شکریہ آپ کا عامر